لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک عالی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تفسیر کے زمن میں اولیت تنزیل کے باب میں ہم مختلف اقوال دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کون سی صورت نازل ہوئی ایک قول جو اس زمن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نزول وحی کا جو آغاز ہوا وہ سورہ علق سے ہوا تو امام بخاری نے کیفا کانا بدعا وحی وحی اس طرح شروع ہوئی کے عنوان میں الجامعہ الصحیح میں ایک باب قائم کیا ہے جس میں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور پر وحی کا سلسلہ رؤیہ صادقہ یعنی سچے خوابوں سے شروع ہوا چنانچہ جو کچھ آپ خواب میں رات کو دیکھتے دن کی روشنی کی طرح آیا ہو جاتا وہ بالکل سچ ثابت ہوتا پھر آپ کو خلوت نشینی اور گوشہ نشینی محبوب ہو گئی آپ اکثر غار حرام تشریف لے جاتے راتیں وہیں بسر فرماتے عبادت کرتے حتیٰ کہ آپ پر اسی حالت میں نور حق ظاہر ہو گیا تو حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بی بی آئیشہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء اچھے خوابوں سے ہوئی آپ جو خواب بھی دیکھتے اس صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا پھر آپ خلوت پسند ہو گئے اور غار حرام جانے لگے اور وہاں کئی کئی راتیں مصروف عبادت رہتے گھر واپس آنے سے پہلے یعنی معمول رہتا تھا پھر ختیجہ کبرہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنی ہی راتوں کا زیادہ سفر لے کر واپس تشریف لے جاتے یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا جبکہ آپ غار حرامے تھے یعنی فرشتہ تو فرشتے نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ پڑھئے اقرام انہوں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں پھر اس نے کہا پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو بہرحال وہ پوری طویل حدیث جو ہے وہ صیرت النبی کے باب میں بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں تو صحیح البخاری میں بابا کیفا کانا بدو الوحی میں یہ پوری حدیث آتی ہے تو اس حدیث میں جیسا غار حرام فرشتہ حضور کے پاس آیا اور سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہی کے سلسل زورت میں تو آئمہ محدثین کا اجماع یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی آیات قرآنی تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرام میں جو کیفیت تھی اور غار حرام کے بعد بھی جو کیفیت تھی علماء محدثین اور مفسرین نے قرآن کریم کی یہ جو آیاء کریمہ ہے سورہ دوحہ کی آیت ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالً لَن فَحَدَ اس کی انہوں نے تفسیر یا اس کی تفہیم کو جن بتائے بیان کی ہے ضَالً لَن کا جو معنی ہے اس کو عام معنیوں پر محمول نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر مخاطب حضور کی زیادہ تو وَوَجَدَكَ اور اس نے پایا آپ کو کس نے آپ کے رب نے ضَالً لَن اپنی محبت میں خود رفتہ اور گم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبت میں گم اللہ کی محبت میں اتنی غالب آگئی تھی کہ اپنی ذات سے بے خبر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے تھے تو اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ اور گم پایا تو حق تعالیٰ نے کیا کیا فہدہ اس نے مقصود تک آپ کو پہنچا دیا تو علماء نے ایک مفہوم اس آیت کا یہ بھی نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو آپ کو اس نے اس مقصود تک پہنچا دیا جو آپ کی منزل تھی تو نزول وحی سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ حق سے بے خبر اور ناواقف نہیں تھے تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں کیا جائے گا کہ آپ گم کر دا رہ تھے اور آپ کو ہدایت دی گئے نہیں آپ ہدایت یافتہ تھے آپ کو معرفت الہی حاصل تھی اور اللہ عز و جل نے آپ کو آپ کے مقصود مقام تک پہنچا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنِ علوہیت کے عشق میں گرفتار تھے اور اسی کی یاد میں کئی کئی دن فکر و مراقبے کی حالت میں گزارتے تھے شہر کی رونقوں اور گھر بار کی جلوتوں کو چھوڑ کر دور ویرانے میں غارِ حرا کے خلوت کو محبوبِ حقیقی کی یاد ہی کے لئے منتقب فرما دیا تھا اس کے سوا اور کیا تھا یہ سب کچھ جو حدیث میں بیان ہوا ہے آگہی اور باخبری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے خوابوں کا آنا اور پھر ان کا سچ ہو جانا تو یہ تمام چیزیں اسی بابت میں آتی ہیں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ سورہ اقرہ ہے یہ ازباب النزول ان کے زمن میں تو اکثر صحابہ اور تابعین اور آئمہ اور انفسرین کا یہی موقف ہے طبرانی میں حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے سورہ اقرہ کی تلاوت کر کے فرمایا کہ یہ پہلی سورت ہے جو حضور پر نازل کی سعید بن منصور اور زہری وغیرہم اسی قول کی تائید میں ہیں کہ مختلف طرق سے متعدد روایات آتی اچھا ایک اور قول آتا ہے کہ سب سے پہلی سورہ سورہ مدسر ہے اب ان میں ہم انشاءاللہ بعد میں مطابقت پیدا کریں گے ان اقوال میں دوسرا قول کہ مطابق پہلی سورہ سورہ مدسر نازل ہوئی ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے پہلے کونسی سورہ نازل ہوئی انہوں نے جواب دیا کہ یا ایوہ المدسر میں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اقراب اسم ربک انہوں نے جواب دیا میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہرہ میں گوشہ نشین تھا جب میں گوشہ نشینی ختم کر چکا تو نیچے اترا جب میں وادی کے نیچے پہنچا تو ایک آواز آئی میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو وہ فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان عرص پر بیٹھا ہوا نظر آیا میں نے خدیجہ دلکبرہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو اور مجھ پر تھنڈا پانی ڈالو تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایوہ المدفرقم فاندر تو صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے کتاب التفسیر میں تو اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی سورہ سورہ مدسر تھی تو پہلے ہم ساری حدیثیں رکھ لیں سامنے پھر انشاءاللہ ان میں ہم مطابقت پیدا کریں اختلاف کوئی نہیں ایک قول اور ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی امام واحدی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ اور حسن کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قرآن میں سب سے جو چیز سب سے پہلے نازل ہوئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما نزل من القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابن جریر نے دخاکس اور انہوں نے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کی ہے کہ اول ما نزل بی جبرائیل وعالن نبی سب سے پہلی چیز جو جبرائیل لے کر حضور پر نازل ہوئے وہ یہ تھی قال یا محمد انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے پناہ مانگ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی ہے کیا کہ تین قول ہو گئے چوتھا قول چوتھا قول یہ ہے کہ سب سے بہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی حضرت علی اور ابو میسرہ عمر بن شرجیل یہ سب روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں اکیلا ہوتا تھا تو پیچھے سے اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتا چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے اس کے جواب میں لبی کہا تو آواز آئی کہ کہ الحمدللہ رب العالمین چنانچہ اس نے آخر تک سورہ فاتحہ پڑ دی امام جنال الدین سیوتی فرماتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے لیکن اس کے تمام راوی ثقہ ہے تو یہ الاتقان میں امام سیوتی کی رائے موجود ہیں اللامہ زبخشری لکھتے ہیں اور اکثر مفسرین کا رجحان یہی ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو اب ایک قول میں جو تیسرا قول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے جو ایک قول پیش کیا تو بالکل واضح ہے اس کا تعارض ظاہراً بھی کسی قول سے نہیں ہو سکتا کیونکہ جس بھی سورت کا پہلے نازل ہونا تسلیم کر لیا جائے اس پر استعاذہ اور تصمیعہ کی تقدیم تو مانے نہیں ہے کیونکہ ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے اور بالخصوص یہ قول چوتھے قول سے جس کے ذریعے سورہ فاتحہ کی اولیت مذکور ہے اس کے این مطابقت رکھتا ہے کیونکہ روایت میں الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ صاحب ظاہر ہیں کیونکہ اس آواز نے بسم اللہ پڑھ کر پوری سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو اب تیسرا اور چوتھا قول تو ایک ہو جاتے ہیں پہلے جو اقوال آئے ہیں ان کو ہم جمع کرتے ہیں تیسرا اور چوتھا ایک ہو گیا تو اب بیسکلی بظاہر تین قول رہ گئے ایک سب سے پہلے سورہ اقراء نازل ہوئی سورہ علق دوسرا قول سب سے پہلے سورہ مدسل نازل ہوئی تیسرا قول سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی اب ان میں ہم مطابقت پیدا کرتے ہیں دراصل یہ تینوں باتیں ٹھیک ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تینوں باتیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں کیونکہ جب اولیت کی بات ہو تو ایک سورت اول ہوگی تین اول کیسے ہو سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ اقراء پہلی مرتبہ اولیت پر دلالت کرتی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ سورہ علق کی آیتیں اقراء بسم ربک اللہ خلق تو وہ پانچ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اولیت تنزیل پر مختلف روایات جو آتی ہیں ان میں ذہن میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی نہیں پیدا ہونے چاہئے اسی لئے علماء سے رجوع کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس میں مطابقت پیدا کرتے ہیں اچھا سورہ مدسر پہلی صورت ہے کس طرح کیونکہ سورہ مدسر وہ صورت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا پہلی مرتبہ کہ اب آپ ان لوگوں کو ڈرائیے قم فانذر اس سے پہلے قم فانذر کا حکم نہیں تھا تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ٹھیک ہے تو یہ جو ایک دور گزرا ہے اس دور کے بعد پہلی وحی یا ایوہ المدسر تھی اور سورہ فاتحہ کا جہاں تک تعلق ہے تو پہلی جو دونوں صورتیں تھیں اس میں پوری صورت نازل نہیں ہوئی چند آیات نازل ہوئی تو سورہ فاتحہ وہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی تو اس طرح تینوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں کوئی کسی کے خلاف نہیں جاتی تو سورہ علق سب سے پہلی وحی سورہ مدسر دوسرے مرحلے کی پہلی وحی کہ جب حضور کو حکم ہوا کہ اب آپ اٹھئے اور انہیں ڈرائیے تو اب اس اس تین سال کے وقفے کے بعد اب یہ پہلی وحی پھر سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلی صورت جو نازل ہوئی مکمل صورت اب اس زمانے میں اختلاف کو بنیاد منع کر احادیث اور روایات کے ترک کرنے کا رجحان صرف دو وجو کی بنا پر پیدا ہوا ہے ایک کہ فن اور اس کی تفصیلات سے ناواقفیت جیسا کہ آپ منکرین حدیث کے بارے میں سنتے ہیں جیسا وہ پرویزی فرقہ ایک ہے تو وہ کیا ہے کہ فن اور فن حدیث سے اور اس کی تفصیلات سے وہ ناواقف ہیں دوسرا صاحب فکر کی ذہنی آمریت ہی آج ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ قرآن اور اسلام کے دائی مبلق اور مفکر بہت سے ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو فن حدیث اور روایات اور اس کی تفصیلات سے بلکل بے خبر ہیں چنانچہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی بے خبری اور عدم واقفیت کو چھپاتے ہوئے خود کو مفکر تسلیم کروانے کے بجائے علم حاصل کرتے اور علماء کے آگے گھٹنے ٹیکتے کہ ہم آپ کے پاس سے علم اور فنون اور تفصیلات حاصل کریں گے یہ کرنے کے وجہے انہوں نے غرور کا راستہ اختیار کیا کہ ہم سب جانتے ہم تعویرات کریں گے اور اپنے محدود علم میں انہوں نے احادیث کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا شروع کر دیا اس کی وجہ سے وہ راستے سے نکل گئے اور جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا اس کا انکار کرتے رہے تو جو اولیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے پھر انسان کو ڈیٹیل میں سٹڈی کرنا پڑے گا کہ صحابہ اکرام کی جو رائے ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ وہ مختلف ادوار کی طرف ہے یا پھر وہ اولیت کلی یا اولیت جزوی کی طرف ہے کہ اولیت کلی یعنی سب سے پہلے پوری صورت کونسی نازل ہوئی اور کس دور میں سب سے پہلی کونسی آیات نازل ہوئی تو اس کو اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے اور کوئی اس میں اور کوئی وجہ نہیں ہے تو بعض دفعہ اولیت سے مراد بلکل پہلی چیز ہوتی ہے بعض دفعہ اولیت سے مراد درجے میں اولیت ہوتی ہے بعض دفعہ اولیت سے مراد ایک پوری پروسس میں اولیت ہوتی ہے تو اسی طرح جو ہے اولیت کو آپ دیکھیں گے کہ ہم کس پیرائے میں اس کو اولیت لے رہے ہیں اس طرح پھر آپ اس بات کو سمجھیں گے اب مثال کے طور پہ صحابہ اکرام کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کائنات میں کس چیز کو سب سے پہلے تخریخ کیا گیا یہ سوال اپنی جگہ نہائیت اہم اور دلچسپ تھا اور اس کا تعلق کائنات کی حقیقت کو سمجھنے سے بھی تھا تو چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری سے روایت ہے کہ انہوں نے سوال کیا حضور مجھے بتائیے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالی نے کونسی چیز پیدا کی تو آپ نے فرمایا اے جابر اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے اپنے نور سے پیدا کیا اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نور الہی اس کا مادہ تھا بلکہ اس کا معنی ہے اپنے نور سے پیدا کرنے سے مراد یہ ہے اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا ٹھیک ہے تاکہ ذہن میں کوئی اشکال نہ لے اب پھر وہ نور قدرت الہیہ سے وہ جو نور اللہ نے پیدا کیا نبی کا نور اب وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ کو منظور ہوتا تصہر کرتا تھا یدورو بالقدرتی حیثو شاہ اللہ تعالی اور اس وقت جب یہ نور بنایا گیا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اور اس وقت کیا عالم تھا نہ ہی اس وقت لوہتی نہ ہی اس وقت قلم تھا نہ اس وقت جنت تھی نہ اس وقت جہنم تھی نہ اس وقت ملائکہ تھے نہ اس وقت آسمان تھا نہ اس وقت زمین تھی نہ اس وقت سورج تھا نہ اس وقت چاند تھا نہ اس وقت جن تھے نہ اس وقت انسان تھے تو احدیث میں تمام اشیاء کا نام حضور نے ذکر کیا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لوح و لا قلم و لا جنت و لا نار و لا ملک و لا سماء و لا ارض و لا شمس و لا قمر و لا جن و لا انس تو مصنف عبد الرزاق میں بحوالہ قسطلانی یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے اچھا ایسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی نشرت طیب میں اس کو نقل کیا ہے اولیت نور محمدی تو مولانا اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے نور محمدی کا اول الخلق ہونا باولیت حقیقیہ ثابت ہوا کیونکہ جن جن اشیاء کی نزبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے ان اشیاء کا نور محمدی سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نور جب تخلیق ہوا تو ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایگزسٹن نہیں کرتی تھی ٹھیک ہے تو حدیث سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ کائنات میں جس کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی وہ نور محمدی ہے وہ یا نور محمدی کو کائنات کے نظام تخلیق میں اولیت کا شرف حاصل ہے اگر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب زمین اور آسمان اور ارش اور کرسی اور لوہ و قلم اور ہوا و خلاہ ہر چیز سے پہلے نور محمدی کی تخلیق ہوئی تو وہ نور کہاں مقیم تھا کہاں تھا اس کا جواب تو حدیث میں پہلے یہ آ گیا کہ قدرتِ الٰہیہ کو جہاں منظور ہوا وہ نور سیر کیا کرتا تھا لیکن اس کی وضاعت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جو امام حسین حضرتِ علی سے روایت کرتے ہیں یہ احکام ابن القطان بحوالہ قسطلانی کہ حضور نے فرمایا کہ میں تخلیقِ آدم سے چودہ ہزار برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا اب یہاں پر جو چودہ ہزار ہے اس سے مراد ایک زیکلی فورٹین تھاؤزن نہیں ہے کم سے کم چودہ ہزار ہے تو اس عدد میں کم کی نفی ہے زیادتی کی نہیں ہے کہ کم سے کم جو ہے پس اگر زیادتی کی روایت پر نظر پڑے تو شباہ نہ کیا جائے اس سے مراد یہ ہے کہ ممکن ہے چودہ ہزار برس کا ذکر سیاہ کے گفتگو میں پہلے ہو رہا ہو جس کے حوالے سے حضور نے اپنے نور کا ذکر فرمایا پھر یہ مدد بھی عالمِ عمر کے عوقات کے لحاظ سے معلوم ہوتی ہے اور مزید یہ ہے کہ یہ تائین کم سے کم مدد پر دلالت کرتا ہے فی الحقیقت حالت کتنا عرصہ رہی یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کچھ اگزیسٹ نہیں کرتا تھا تو ٹائم بھی نہیں تھا اچھا ایک اور روایت لے لیتے ہیں جس سے اولیت قلم ثابت ہوتی ہے نور محمدی کی اولیت تمام تخلیق میں اولیت ہے اولیت قلم جو ہے اب حضرت عبادہ بن سامد کی روایت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم یہ استرمزی شریف کی حدیث ہے اب باب القدر میں آتی ہے کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا فقال اکتب پھر اس سے کہا کہ لکھ اس نے کہا میں کیا لکھوں تو پھر اس نے تحریر کیا جو کچھ پہلے ہو چکا تھا اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے تو اس حدیث سے قلم کا اول خلق ہونا ثابت ہوتا اور اس کا ظاہرا پہلی حدیث سے اختلاف نظر آتا ہے کہ پہلے یہ آیا کہ حضور کا نور اور اس وقت قلم نہیں تھا اب حضور خود کہہ رہے ہیں کہ قلم جو ہے وہ پہلے بنا تو اب ذہن میں سوال بیدا ہوتا ہے کہ اب ان دو حدیثوں کی روشنی میں کس کو اول مانا جائے نور محمدی کو یا قلم کو یہاں بھی اختلاف ظاہری نوعیت کا ہے یہ وہی مسئلہ ہے جو اولیت تنزیل کے مسئلے میں تھا کہ سور فاتحہ پہلی ہے سور مدسر پہلی ہے کہ سور علق پہلی ہے چنانچہ معمولی سے تعمل کے نتیجے میں اختلاف دور ہو جائے گا اب اب حدیث ترمیزی پر غور کریں تو ابتداء میں قلم کی اولیت جو بیان کی گئی ہے وہ اولیت خلق بیان ہوئی ہے تو جو حدیث کے الفاظ ہیں ترمیزی شریف کے ما کانا و ما ہوا کائنن الالابد جو کچھ قلم سے پہلے ہو چکا اور جو کچھ عبد تک ہونے والا ہے وہ لکھ تو اگر قلم پہلی تخلیق ہے تو قلم سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ لکھ اگر یہ خود پہلے ہے تو اس سے پہلے تو کچھ ہے نہیں نا اس سے پہلے کچھ ہے تب ہی تو کہا جا رہا ہے کہ تو وہ بھی لکھ جو تیرے سے پہلے ہو چکا ہے سمجھ آ رہیے بات تو اس حدیث کی عبارت سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قلم جو ہے کلی طور پر پہلی تخلیق نہیں بلکہ جزوی طور پر پہلی تخلیق ہے ایک مرحلے کی پہلی تخلیق ہے تو امام ابحری رحمت اللہ علیہ نے اس اختلاف کو رفع کیا ہے جسے ملہ علی قاری بیان کرتے ہیں مرقات الوفاتح میں کہ پس قلم کی جو اولیت ہے وہ اضافی ہے حقیقی اولیت تو نور محمدی ہی کو حاصل ہے یعنی کہ نور محمدی کی حقیقی اولیت ہے تمام چیزوں میں جیسے سورہ علق کی جو آیات ہیں وہ سب سے پہلی وہی ہے سورہ فاتحہ کی تنزیل سب سے پہلی سورت ہے اور سورہ مدسر کی تنزیل ایک عرصے کے بعد ایک وقفے کے بعد گزرنے کے بعد پہلی تنزیل ہے پہلی وہی ہے اور پہلی وہی ہے جس میں انذار کا حکم ہے تو آئیمہ و محدثین اس کی وضاعت یوں کرتے ہیں کہ قلم کی اولیت نور محمدی کے بعد باقی تمام اشیاء پر ہے تو نور محمدی کی اولیت سے اس کا کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ نور محمدی کی پوری کائنات پر حقیقی اولیت اوری ثابت ہو چکی ہے کیونکہ اس حدیث میں تو بڑے کھلے الفاظ ہیں کہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اچھا اب جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی جو حدیث مصنف عبدالرزاق میں بحوالہ قسطولانی ہمیں ملتی ہے جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا ٹھیک ہے تو آپ کو پہلے تو وہ حدیث ذہن میں رکھنی ہوگی کونسی والی جو میں نے آپ سے پہلے بیان کی کہ سب سے پہلے اللہ نے نور محمدی کو پیدا کیا پھر وہ نور جہاں چاہے کائنات میں سیر کرتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو قسم ذالک النور تو پھر اس نور کونسا نور اس نور کے چار حصے کی کونسے نور کے جو نور محمدی ہے نور محمدی کے چار حصے کی ہے اس کے پہلے حصے سے الجزء الاول القلم اس کے پہلے حصے سے قلم بنایا تو نور محمدی کے جو حصے ہوئے ان حصوں میں سے پہلا حصہ اس سے قلم بنا تو یوں قلم کی اولیت ثابت ہوئی نور محمدی کی تقسیم میں تو اس سے نور محمدی کی اولیت جو ہے وہ ساکت نہیں ہوتی بلکہ قلم کی اولیت بھی ثابت ہے اور نور محمدی کی اولیت بھی ثابت ہے ٹھیک ہے تمام بخلوقات میں سب سے پہلے نور محمدی کی تخلیق ہے اور نور محمدی میں کی تقسیم میں سب سے پہری قلم کی تخلیق ہے پھر حدیث شریف میں آتا ہے اس کے بعد دوسرا حصے سے لاؤ بنی تیسرے سے عرش بنا اور پھر چوتھے کو پھر چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ان میں سے ایک سے تو حاملانِ عرش کو پیدا کیا وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے رکھتے ہیں دوسرے سے کرسی تیسرے سے باقی فرشتے پھر چوتھے کو پھر چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ان میں سے ایک سے آسمان بنائے دوسرے سے زمین بنائے تیسرے سے جنت اور دوزق بنائے اور یوں تو حدیث طویل ہے وہ یوں ہی حدیث بیان ہوتی ہے تو اس حدیث کو کئی کتب حدیث میں کئی کتب سیرت میں روایت کیا گیا ہے سیرت حلبیہ ہو گئی زرقانی ہو گئی اس کے علاوہ امام بہقی نے اس کو دلائل النبوہ میں امام ابن حجر مکی نے امام بکری نے اللامہ فاسی نے ان سب نے اپنی تصانیف میں اس حدیث کو روایت کیا اور اس پر اعتماد کیا ہے امام ابو الحسن اشعری جو عقائد میں امام علی الاطلاق ہے اسی حدیث رسول کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نور ہے جو کسی نور کی مثل نہیں اور حضور کی روح مقدسہ اسی نور کی چمک ہے اور فرشتے انہی انوار سے جھڑے ہوئے پھول ہیں اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا اور باقی ہر چیز میرے نور سے پیدا کی اسی طرح امام عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الحدیقت الندیہ میں کہ بے شک ہر چیز نور محمدی سے پیدا کی گئی ہے جیسا کہ اس پر حدیث بھی وارد ہے ان کے علاوہ ملہ علی قاری نے مرقات المفاتح میں اور شیخ عبدالحق محدث دھیلوی نے مدارج النبوہ میں اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا کہ حدیث نقل کر کے اس پر کامل اعتماد کا اظہار کیا ہے بلکہ شیخ عبدالحق محدث دھیلوی اس کو مدارج النبوہ میں میں حدیثیں صحیح قرار دیتے ہیں کہ وہ حدیثیں جو درجہ صحیح پر ہیں مزید بران جلیل القدر محدث اور مفسر علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ بی نور محمدی کی اولیت خلق کا بیان ان الفاظ میں کرتے ہیں یہ تفسیر روح المعانی میں یہ الفاظ موجود ہیں جو مفسر علامہ آلوسی کے الفاظ ہیں کیونکہ حضور کا نور مبارک ساری مخلوقات سے پہلے تھا حدیث میں ہے کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کی نور کو پیدا فرمایا اچھا علاوہ اسی حدیث کو متاخرین میں بے شمار آئمہ و محدثین اور علماء کاملین نے قبول کر اس کی تائید میں تشریحات میں بہت کچھ لکھا ہے مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشرو طیب میں کی پہلی فصل میں نور محمدی کے بیان میں اس کتاب کے آغاز اسی حدیث سے کیا ہے پھر اس کی تائید میں متعدد روایات لائے ہیں اس حدیث کی صحت و قبولیت کے لیے در حقیقت یہی عمر کافی ہے کہ اس کی تخریج امام عبدالرزاق نے اپنی سلط کے ساتھ کی ہے اور امام عبدالرزاق کون ہے یہ امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ استاد ہے حدیث میں اور امام احمد ابن حنبل اور دیگر جلیل القدر آئمہ حدیث کے بھی استاد ہے اور یہ وہ شخصیت ہے امام عبدالرزاق جن کے بارے میں امام احمد بن صالح المصری فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کیا آپ نے کوئی شخص حدیث میں امام عبدالرزاق سے بہتر دیکھا ہے انہوں نے فرمایا نہیں اس قول کو تہذیب تہذیب میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو گیارہ ان احادیث و روایت سے یہ بات تو اچھی طرح واضح ہو گئی کہ خلق میں حقیق اولیت تو نور محمدی ہی کو حاصل ہے اور خود قلم اور نیگر تمام اشیاء کو نور محمدی سے پیدا کیا گیا ہے اور اس لیے قلم سمیت باقی سب مخلوقات نور محمدی سے بعد میں ہیں اور قلم کی اولیت کا معنی یہ ہے کہ جب نور محمدی کے فیضان سے دیگر مخلوقات کو پیدا کیا جانے لگا تو سب سے پہلے قدرت نے قلم کو تخلیق فرمایا اس طرح اولیت کے دونوں اقوال ٹھیک ہو گئے تو شعر بقاری امام قسطلانی یہی فرماتے ہیں کہ قلم کی اولیت نور محمدی کے علاوہ باقی اشیاء پر تو المواہب اللہ دنیا میں امام قسطلانی یہ فرماتے ہیں اب نور محمدی کے بعد بھی اولیت خلق کے مسئلے پر روایات مختلف ہیں اس مسئلے پر اختلاف ہوا کہ کیا نور محمدی کے بعد سب سے پہلی مخلوق قلم ہے حافظ ابو یعلا حمدانی فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ قلم سے پہلے عرش کو پیدا کیا گیا ہے اس رائے کو بھی المواہب اللہ دنیا میں امام قسطلانی نے ذکر کیا ہے اب مختلف روایات میں جو اولیت خلق کے باب ملتے ہیں ان سب کی تدبیق محدثین اور ائمہ اکرام نے یوں کی ہے کہ نور محمدی کی اولیت تو بلا اختلاف حقیقی اور مطلق ہے اور باقی سارے اقوال اضافی ہیں یہ کیٹیگریز میں ان کی اولیت ثابت ہے یعنی قلم ہو یا عرش ہو یا عقل ہو کیونکہ یہ مختلف روایت میں آتی ہیں اول ما خلق اللہ القلم اول ما خلق اللہ العرش اول ما خلق اللہ العقل تو ان کی اولیت جو ہے وہ اپنی اپنی جنس میں اولیت ہے تو اب ان کی ساری کے ساری روایت ٹھیک ہیں کیونکہ وہ تمام چیزیں جو اولیت ہیں وہ اپنی اپنی کیٹیگریز میں وہ اولیت ہیں تو جب کیٹیگری بدل جائے گی تو اولیت بھی بدل جائے گی مثال کے طور پر سب سے پہلی گاڑی یہ والی بنی سب سے پہلا پلین یہ والا بنا اب میں نے کیٹیگری بدل دی تو سب سے پہلے کا اطلاق اب الگ ہو جائے گا سب سے پہلی گاڑی جو ہے وہ فلا پلین بنی اب میں اڑنے والی گاڑی کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلی گاڑی فلانی بنی اب میں روڈ پہ چلنے والی گاڑی کی بات کر رہا ہوں کہنے ہم نے دونوں جگہ گاڑی کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن اب گاڑی کا معنی بدل گیا نا اب گاڑی اب میں یہاں پہ گاڑی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک ایسی کوئی بھی چیز جس میں کوئی بیٹھ سکے اور کہیں جا سکے اب اس کے اندر جو ہم ڈیٹیل دیکھیں گے تو بتا جلے گا یہ روڈنے والی تھی یہ چلنے والی تھی روڈ میں اس لحاظ سے اپنی اپنی جنس میں اولیت حاصل ہے تو اس لیے ان تمام احادیث کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہتا تو اس لیے اقراہ ہو مدسر ہو اور فاتح ہو یہ سب اپنے اپنے اعتبار سے اول ہے اقراہ کا قول مطلقا نزول وحی میں حقیقی اولیت کا حامل ہے کہ سب سے پہلی وحی اقراہ والی نازل ہوئی مدسر کا قول فرضیت انداز اور حکم تبلیغ میں اضافی اولیت کا حامل ہے تو حقیقی اولیت کس کی ہے اقراہ کی ہے سب سے پہلی مدسر کا قول اضافی اولیت ہے اب حضور کو حکم ہوا کہ اب آپ تبلیغ کریں فاتحہ کا قول نزول صورت میں خصوصی اولیت کا حامل ہے یعنی کہ وہ پہلی سورت جو پوری کی پوری سورت نازل ہوئی تو گویا اقرآ کی پانچ آیات سے صرف وحی الہی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا المدسر کی ابتدائی آیات سے حضور کو تبلیغی احکام کا فریضہ سوپا گیا کہ اب آپ نے احکامات کی تبلیغ کرنی ہے اور سور فاتحہ کی پوری سورت بیق وقت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نو انسان کو یہ پہلا درس دیا کامل درس ایک کامل سورت عطا فرمائی اس لئے ان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے اولیت حاصل ہے تو کسی کو کسی کے اوپر کسی طریقے سے تقدم اور تاخر حاصل ہے تو اس کی یہ ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے یہاں پیش کر دی اسی طرح اولیت نبوت کا ذکر آتا ہے حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے نبی کون تھے تو حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام میں نے پوچھا آدم نبی تھے فرمایا ہاں وہ نبی تھے خدا نے ان سے کلام کیا یہ مسند احمد کی روایے تھے اچھا اگر حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا روز قیامت میں بنی آدم کا سردار ہوں گا اور میں یہ فقر سے نہیں کہتا اور میری ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا میں یہ فقر سے نہیں کہتا اور قیامت کے روز کوئی نبی خواہ آدم ہوں یا ان کے علاوہ ایسا نہ ہوگا جو میری جھنڈے گے نیچے ہو اور قیامت کے روز سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور اس پر مجھے فقر نہیں یہ جامعیت ترمیزی کے ابواب المناقب میں حدیث آتی ہے سو اس حدیث میں حضرت آدم کا نام اس لئے لیا گیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے تو جس سے مراد یہ ہے کہ خواہ سب سے پہلے نبی ہوں یا ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء اکرام سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ان حدیث سے دنیا انسانیت میں ظہور نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اول انبیاء میں سے ہیں اب جو اولیت نبوت آدم علیہ السلام سے متعلق ہے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اسی مسئلے کے ایک اور پہلو پہ ہم آتے ہیں حضرت ابو حریرہ کی ایک روایت ہے جامعیت ترمیزی میں ابواب المناقب میں آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کے شرف سے کب بہر آور کیا گیا حضور نے فرمایا اس وقت سے جبکہ آدم روح اور بدن کے درمیان تھے یعنی کہ ان کی تقلیق بھی عمل میں نہیں آئی تھی اب پہلی حدیث اگر دیکھی جائے تو حضور نے کیا کہا کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اب حضور کہہ رہے ہیں مجھے نبوت عطا کی گئی ابھی آدم کی تقلیق بھی نہیں ہوئی تھی اب صرف تقلیق کی حد تک اولیت کے مسئلے پر روشنی ڈالی تھی ابھی آپ نے تو جو مراتب اولیت خلق کے بیان پر مشتمل تھا محمدی کو حقیق اولیت حاصل ہے لیکن اس حدیث نے مسئلہ تقلیق پر نہیں بلکہ ثبوت نبوت کے مسئلے پر روشنی ڈالی کہ شرف نبوت میں اولیت کس کو حاصل ہے اب اس کے معنی یہ نہ سمجھ لیے جائے کہ تقلیق آدم سے پہلے نبوت محمدی کا ثبوت مہد علم الہی میں تھا اور علم خارج میں نہ تھا کیونکہ اس معنی سے تو حضور کی کوئی امتیازی فضیلت باقی نہیں رہتی اس لیے کہ علم الہی میں تو تمام انبیاء کی نبوتیں تھیں اس میں حضور کا کون سا امتیاز رہا حالانکہ یہاں تو حضور کی نبوت کی امتیازی خصوصیت بیان ہو رہی ہے مزید یہ کہ علم الہی میں حضور کا نبی ہونا کب سے تھا یہ سوال تو ذہن میں ویسے بھی نہیں آتا کیونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کائنات سے پہلے علم الہی میں ہے صحابہ اکرام کا سوال تو یہ ہے کہ آپ کے لئے نبوت کس وقت ثابت اور واجب ہوئی تو جس کا مقصد یہ ہے کہ خلقت محمدی تو ساری کائنات سے پہلے ہو چکی تھی لیکن شرف نبوت سے حضور کو کس وقت ہم گنار کیا گیا جس کا جواب حضور یہ دے رہے ہیں کہ میں تو اس وقت سے نبی ہوں جب آدم کی تخلیق بھی عمل میں نہیں آئی تھی تو علامہ انور شاہ کاشمیری اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ العرف الشزی علا جامعہ الترمزی میں لکھتے ہیں کہ حضور اس وقت بھی نبی تھے اور آپ پر احکام نبوت جاری ہو چکے تھے بخلاف انبیاء سابقین کے کہ ان پر احکام نبوت کا اجراء بے صد کے بعد ہوتا ہے لیکن حضور کو نبوت ماہ احکام تخلیق آدم سے پہلے واقع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام نبوت تو اس وقت جاری ہو چکے تھے جب تخلیق آدم بھی نہیں ہوئی تھی لیکن دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد جو احکام نبوت کا اجراء ہوا اس میں آدم علیہ السلام کی اولیت ہے شاہ علی اللہ محدث دیلوی بھی لکھتے ہیں کہ میں نے حضور سے ان کے ارشاد کے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور بانی کے خمیر میں تھے کے بارے میں روحانی طور پر سوال کیا حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی نے کہا کہ میں نے حضور سے ان ارشادات کے بارے میں سوال کیا روحانی طور پر تو حضور کی روح طیبہ میری روح پر اس صورت مثالی کے ساتھ جلوہ گر ہوئی جس میں وہ عالم اجسام میں آنے سے پہلے وجود تھی اور اس کا فیضان عالم مثال میں تخلیق آدم سے بھی پہلے جاری تھا حضور کو اس عالم میں بھی ظہور تام حاصل تھا جس کو اس حدیث میں نبوہ سے تعبیر کیا تو تفہیمات الہیہ میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ لکھی ہے علامہ کاشمیری نے اسی سلسلے میں حضرت ملہ جامی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضور وجود انصری پانے سے پہلے بھی نبی تھے امام تیبی فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ ارشاد صحابہ کے سوال کے جواب میں تھا کہ آپ کو نبوت کا بحاصل ہوئی لہٰذا حضور کی جواب کا معنی بھی یہی ہوگا کہ مجھے نبوت اس وقت سے حاصل ہے جب آدم ابھی اس حالت میں بھی نہیں تھے کہ تخلیق ہو تو مرقات المفاتح میں عبام تیبی کا یہ قول بھی آتا ہے پھر شیخ عبدالحق محدد دیلوی اس حدیث کی اشارہ میں فرماتے ہیں کہ اس سے نبوت میں حضور کا حضرت آدم پر تقدم اور سبقت ثابت ہوتی ہے امام قسطلانی فرماتے ہیں حدیث تخلیق آدم سے قبل خارج میں نبوت محمدی کے ثبوت اور ظہور کی دلیل ہے تو المواہب اللہ دنیا میں امام قسطلانی کا یہ قول آتا ہے تو اب عرباز بن ساریہ سے جو روایت آتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب کہ ابھی آدم اپنی مٹی کے خمیر میں تھے اور میں تمہیں بتاؤں کہ میری نبوت کے بارے میں پہلی خبر ابراہیم کی دعا تھی اور عیسیٰ کی بشارت تھی اور اس کے علاوہ میری والدہ کا وہ دیکھنا تھا جو انہوں نے میری ولادت سے پہلے دیکھا تھا اور انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس کے سبب شام کے محلات روشن ہو گئے تو امام احمد ابن حنبل نے یہ حدیث روایت کی ہے دلائل النبوہ میں بھی آتی ہے امام بحقی لے کر آتے ہیں پھر مصند امام احمد میں امام احمد ابن حنبل لاتے ہیں پھر دلائل النبوہ میں بھی آتی ہے تو بہرحال صاف ظاہر ہے کہ شرف نبوت اور وصف ختم نبوت میں فرق ہے مطلق شرف نبوت اور وصف ختم نبوت میں تو وصف ختم نبوت کے ثبوت کے لئے تمام انبیاء و مرسلین کے بعد مبعوث ہونا شرط تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسد تمام انبیاء کے بعد بھی اس لئے آپ خاتم انبیاء والمرسلین ہیں اس لئے حضور کے لئے یہ الفاظ استعمال کیا گیا کہ ان یعند اللہ مکتوبا خاتم النبیین لیکن مطلقا شرف نبوت کے لئے کہ سب کے بعد میں اور آخر میں آنے کی شرط نہ تھی اس لئے شرف کا فی الواقع ثابت ہونا بیان فرمایا گیا ہے ٹھیک ہے تو دنیا میں آنے والے آدم علیہ السلام پہلے ہیں اور اگر کلی طور پر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں اچھا حضرت محسرہ ابن عبیل جدعاء اور ابن عباس سے بھی ایک حدیث مروی ہے جسے جامع ترمیزی میں روایت کیا گیا ہے مصند امام احمد میں المصدرک امام حاکم میں کہ وہ کہتے ہیں میں نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں حضور نے فرمایا میں اس وقت سے بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے مرحلے میں تھے تو حدیث کے الفاظ سے پوری بحث کو مکمل کر دیا گیا ہے ایک اور حدیث سے صحیح سے اس سے بھی زیادہ سراحت کے ساتھ اولیت محمدی کو بیان کیا گیا ہے جسے امام احمد بن حنبل نے مصند میں امام بخاری نے تاریخ میں اسی طرح امام حاکم نے صحیح مستدرک میں امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں قاضی آیاز نے الشفاہ میں اور متعدد آئیمہ نے کتب جلیلہ میں تخریج کیا ہے حدیث کے الفاظ کو جس طرح ہے روح المعانی میں بھی آتی ہے کہ میں خلقت کے اعتبار سے تمام انبیاء سے پہلے نبی ہوں اور بیست کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں امام شو بھی روایت کرتے ہیں طبقات ابن سعاد میں آتی ہے یہ سٹیٹمنٹ کہ ایک شخص نے ارس کیا رسول اللہ آپ کو کب نبی بنایا گیا حضور نے فرمایا آدم اسفق روح اور جسم کے درمیان تھے جبکہ مجھ سے نبوت کا میساق لیا گیا مجھ سے نبوت کا اہد لیا گیا تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پخت اہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت ادا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بزرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بزرور ان کی مدد کرو گے اب اس قرآن کی اس آیت سے بھی ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جب انبیاء سے اہد لیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آلڈی رکھا گیا ان کے سامنے کہ تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والے رسول جب تشریف لائیں گے یعنی حضور کی رسالت ہو چکی ہے آلڈی نبوت بھی ہو چکی ہے رسالت بھی ہو چکی ہے اب وہ نبوت اور رسالت ان انبیاء کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ تمہاری کتابوں پر یہ گواہی دیں گے اور یہ وہ رسول ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے تو یہ میساق تو تمام انبیاء کی ارواح سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا وعدہ لیا جا رہا تھا تو یہ میساق وہ تھا جو حضور کو منصب نبوت پر فائز کرتے ہوئے آپ کی روح طیبہ سے لیا گیا امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے ہمارے نبی محمد اس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا تو اسے حکم دیا کہ انوار انبیاء کی طرف متوجہ ہو پس حضور کے عظیم و قامل نور نے انبیاء کرام کے انوار کو دھاپ لیا جس کے سبب خدا تعالی نے ارواح یا انوار انبیاء کو بلوایا انہوں نے عرض کیا اے رب ہمیں کس کے نور نے دھاپ لیا ہے پس اللہ نے فرمایا یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو تب تمہیں نبی بناوں گا چنانچہ انہوں نے کہا ہم اس پر اور اس کی نبوت پر ایمان لے آئے پھر اللہ نے فرمایا کہ میں خود تمہارے نبوت محمدی پر ایمان لانے پر گواہ ہو جاؤں انہوں نے کہا ٹھیک ہے لہذا اس عمر کی طرف قرآن حکیم کا یہ ارشاد اشارہ کرتا ہے کہ جب اللہ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت ادا کروں پھر تمہاری طرف یہی آخر الزمان رسول آئے جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں تو تمہیں اسن پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنا ہوگی اور اب میں خود تمہارے ساتھ تمہارے اس اقرار و ایمان پر گواہ ہوں تو یہ المغاہب اللہ دنیا میں امام اسطلانی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اس آیت کے زمین میں تو ان حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے تو یہاں پر مسئلہ یہ ساری ڈیٹیل دینے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اولیت جزوی اور اولیت کلی ثابت ہو جائے کہ ایک مرحلے میں ایک اولیت اور پوری اوورال اولیت اور ساتھ ساتھ ان حدیث کو بھی ہم نے سامنے رکھا تو اس سے تاکہ یہ بات یہ تفصیل میں جانے کی وجہ یہ ہے کیونکہ تفسیر ہے تو تفسیر میں ہم نے اس لیے ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا تاکہ ایک چیز واضح ہو جائے کہ کس چیز کو کس کے اندر کیا اولیت حاصل ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر تفسیر سور فاتحہ کا سلسلہ اگلی دفعہ بھی جاری اور ساری رہے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں